بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں نوازیاں نوازے ان سے بھی بڑا پیار کیا کرتے تھے بیٹی کی اولاد ہے نا صرف ایک ریوائیت آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نوی میں گئے عشاء کا وقت تھا آپ نے ایک چھوٹے سے بچی بچی کو اٹھایا ہوا تھا آج ہم دیکھیں اپنی بچیوں کو اٹھا کر بزار نہیں جاتے بیٹوں کو تو ہر وقت سہر کرواتے رہتے ہیں نا آپ نے نوازی کو اٹھایا مسجد میں پہنچ گئے آقا آپ اس وقت اس کو لے کر آئیں فرمایا یہ بچی رو رہی تھی میں نے اس کو اٹھا لیا جماعت کا ٹائم ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر سارے صحابہ کو جماعت کروا دی پورے صحابہ کی جماعت آپ نے اپنی نوازی کو اپنے ساتھ اٹھا کر جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے رکو میں جاتے تو بٹھا لیتے سیدہ کر کے دوبارہ اٹھتے تو پھر اٹھا لیتے چار رکعات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوازی کو اٹھا کر نماغ پڑھائی جہاں یہ پتا چلا کہ کسی مشکل وقت میں بچے کو اٹھا کر نماغ پڑھی جا سکتی ہے وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی نوازیوں سے رویہ کیا رکھتے تھے اور نوازے تو عظیم تھے حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کے بے شمار واقعات خطبہ ہو رہا ہے درس ہو رہا ہے وعظ ہو رہا ہے نصیت ہو رہی سارے صحابہ ہمتاں گوش ہو کر سن رہے ہیں اور آپ ان کو سنا رہے ہیں اچانک آپ ممبر سے اترے نیچے اترے پیچھے گئے اٹھایا لاکہ ممبے پہ بٹھایا صحابہ دیکھتے رہے ہوا کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں خطبے کے دوران ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا نیچے زمین سے کسی چیز کو ہلانے سے منع کیا پیغمبر علیہ السلام نے تو کسی سوئے کو جگانے سے منع کیا کسی بولنے والے کو خموص کروانے سے منع کیا اتنی پبندیاں لیکن آج کیا ہوا آپ خطبہ ہی چھوڑ کر چلے گے آپ نے فرمایا وہ چھوٹے چھوٹے میرے نوازے آ رہے تھے وہ کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے مجھ سے برداست نہیں ہوا اور میں نے ان کو اٹھا کر یہاں لائکے بٹھا دیا ہے ممبر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں نسائی کی روایت عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ نے سیدہ کیا تو سیدہ لمبا ہو گیا خوب لمبا ہوا اتنا لمبا اتنا لمبا ایک صحابی کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ سیدے کے درمیان میں آپ کی روح پرواز کر چکی ہو یا کہیں ایسا نہ ہو کسی دشمن نے آپ کو کوئی نقصان پنچایا ہو یا کہیں ایسا نہ ہو کسی زہریلی چیز نے آپ کو کٹ لیا ہو اتنا لمبا سیدہ کبھی آپ نے نہیں کیا کہتے ہیں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا تو میں نے نماز کے دورانی سر سیدے سے اٹھا کر تھوڑا سا دیکھا کہ میرے محبوب کی خیریت تو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہتے ہیں میں نے سوڑا سا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا میرے نبی علیہ السلام نے سر سیدے میں رکھا تھا اور حسن آپ کے اوپر سوار تھے اور آپ سیدے میں ہیں کافی دیر کے بعد آپ نے سیدے سے سر اٹھایا نماز پڑھی سلام پھیرا صحابہ کی طرف دیکھا تو سارے چہرے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے آج خیریت تو تھی آپ نے فرمایا ارے تم دیکھ رہے ہو کہ میرا سیدہ لمبا ہو گیا جی آقا آپ کا سیدہ کیوں لمبا ہوا فرمایا میں سیدے میں تھا میرا نواسہ میرے اوپر سوار تھا میں نے کہا کہ اگر میں اٹھوں اور یہ گر جائے اور یہ مجھے برداشت نہیں ہے جب یہ اپنی مرضی سے اترے گا تب میں اپنا سر سیدے سے اٹھاؤں گا کتنا پیار تھا